سربراہ تحریک لبیگ پاکستان خادم حسین رزوی انتقال کر گئے چند روز سے بخار اور سانس میں دشواری تھی طبیعت بگڑنے پر ہسپتال لے جایا گیا راستے میں دم توڑ گئے وزیراعظم عمران خان کا خادم حسین رزوی کے انتقال پر اظہار افسوس خادم حسین رزوی کے انتقال پر اہم شخصیات کی تازیت وزیر برائے مذہبی امور نورالحق قادری کہتے ہیں سچے عاشق رسول سے محروم ہو گئے خادم حسین کے خدمات یاد رکھی جائیں گی علامہ طاہر محمود اشرفی نے خادم حسین کے انتقال پر تازیت کا اظہار کرتے ہوئے اسے سانحہ قرار دی دیا بچوں کو چھٹیاں دی جائیں یا نہیں پنجاب حکومت فیصلہ نہ کر سکی وزیر اطالی مراد راست کہتے ہیں اب چھٹیاں دیں تو گرمیوں کی چھٹیاں نہیں دیں گے ساتھ ہزار سرکار سکولوں میں آن لائن پڑھانا مشکل ہوگا بچوں کو ہوم بک دینے کی تجویز کرونا ویکسین تیار ہونے سے پہلے ہی بک گئی ویکسین کے لیے ساڑھے نو عرب ڈوزز کے موہدے دیپ آ گئے بھارت سب سے بڑا خریدار ایک عرب ساٹھ کروڑ ڈوز خریدے گا پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے امن کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے وزیراعظم عمران خان کی افغان صدر کے ساتھ نیوز کانفرنس اشرف غنی بولے پاک افغان تابون ترقی کے لیے ناگزیر ہے وزیراعظم کو صدارت محل پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا عمران خان وطن باپس پہنچ گئے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے امریکی نازم الامور کی ملاقات باہمی دلچسپی اور سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو افغان امن امل پر بھی بات چیت امریکی نازم الامور نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی کابشوں کو سراہا کیمرہ لگائیں تاکہ عوام دیکھ سکیں عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے نیب کیا کر رہا ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی نے احتساب عدالتوں میں کیمرہ لگانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں ارشد ملک کیس کے بعد نیب عدالتوں کا معاملہ مشکوک ہو چکا کیا عوام کے ووٹ سے منتخب ہونا قانون کی خلافرزی ہے عامباد میں بیٹھی حکومت جنوری تک مہمان ہے کٹ پتلی سے آزادی لے کر رہیں گے بلاول بھٹو کا اعلان چیف الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان پر برس پڑے بولے راجہ شہباز خان نے گلگت بلتستان کے عوام کو بیچ دیا یہ الیکشن کمیشن نہیں پی ٹی آئی کا الیکشن بینگ ہے برامدات میں اضافہ ہوا یا کمی سٹیٹ بینک نے حکومتی دعووں کا پوسٹ مارم کر دیا مرکزی بینک کے مطابق چار ماہ کے دوران ملکی برامدات میں دس اشاریہ تین فیصد کمی ہوئی بیرونی تجارت میں پاکستان کو سات ارب تریپن کروڑ تیس لاکھ ڈالر کا خسارہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ترسلات زر میں اضافے کی وجہ سے ہوا وزیرے ریلوے کی جلد بازیاں کیسی آر کے سارے سٹیشن بنے نا ٹریک مکمل بہار ہوا اکیس سال بعد بھی کراچی سرکولر ٹرین کو جزی بہار کیا جا سکا ٹرین کا روٹ سٹی سٹیشن سے پپری گھاروں تک مہدون ٹرین اکیس سے تیرہ سٹیشن کے درمیان چلے گی کرایا تیس روپے مقرر عوام کی آواز 24 نیوز کی بندش کا اکیاسی ماروز عوام پسندیتہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں دیکھنے سے محروم ملک بھر میں صحافیوں اور سیول سوسائٹی کا احتجاج اللہم اینہا دل